ہم ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہیں تو حضورﷺ کے ذکر کے صدقے سے سر بلند ہو جاتی ہے اور رب جب ذکرِ مصطفیٰ کرتا ہے تو فرمایا وَرَا فَعْنَا اللَّا کا ذکر رکھ مخلوق جب ذکرِ مصطفیٰ کرتی ہے تو مخلوق مقامِ عظمت پر جا بیٹھتی ہے اللہ پست سے بلند کر دیتا ہے گمنامی سے شہرت میں لے آتا ہے ذلت سے نکال کر عزت کے مقام پر بٹھا دیتا ہے اب آپ دیکھئے نا آپ سب الحمدللہ حضورﷺ کا ذکر کا صدق ہے نا کہ آپ کو اللہ نے مصطفیٰ میں آنے کی توفیق دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصطفیٰ میں آ کر اتمنان سے وہی بیٹھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو مصطفیٰ میں آ کے میں قرار ہو اور نکلنے کے انتظار میں ہو تو فرمایا سمجھ لو اس کی زبان پر تو کلمہ ہے مگر کلمے کی لذت و چاشنی اس کے دل میں موجود نہیں اب یہ ذکر مصطفیٰ کا صدق ہے کہ آپ کو عام گھروں سے اٹھا کر میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو عام گھروں سے اٹھا کر ذکر مصطفیٰ نے اللہ کے گھر میں بلایا اور رب کا مہمان بنا اور اس میرے جملوں کو سمجھنے کے لیے وہ شیر ذرا دورا لیجئے آتے ہیں وہی جن کو میں اسے اہل سنت ہی نہیں سمجھتا جس کو یہ شیر نہ آتا ہوں اپنے سننی آشق رسول ہونے کا سمور دیجئے آدھا شیر میں پڑھتا ہوں آدھا آپ پڑھیں گے سٹیج والے ذرا تھوڑا سا ایک منٹ بعد شروع کریں گے پہلے عوام شروع کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر سننی کے سینے پر یہ نقش ہے اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ میں اس محفل میں جو جا رہا ہوں مجھے مصطفیٰ کا بلاوا آتے ہیں وہی جن کو مزہ نہیں آیا آتے ہیں وہی جن کو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہیے آتے ہیں وہی جن کو یہ ذکر مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے نا کہ عام جگہوں سے اٹھا کر رب کے گھر میں حضور کا مہمان بنا دی میں نے یہ جنلہ بولا آپ نے سمجھا نہیں حضور کا مہمان بنا دیا تو حضور کیا بن گئے بن گئے میزبان ارے میزبان اچھا وہ ہی ہوتا ہے جو ہر آنے والے مہمان سے سلام بھی کرتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ ذکر میلاد ذکر مصطفیٰ سنتے ہوئے محبت سبحان اللہ کی صدائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی لمحے میرے آقا کی توجہ بھی ہو جائے نارا شیر あن لبا این حید菜 نارا شیر سناوے اپنے ایک نگار نعرہ جب وہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا نعرہ جب وہ لگاتا تھا تو خیبر جس طرح آپ توڑ رہے ہیں خیبر او یار اگر خیبر تک آواز نہیں جاتی تو اس شیر کو اس انداز نہیں تو پڑو کہ بنی گالا تک تو آواز چلی جائے نا